مرمان، آج کا ہمارا ٹاپک وار، یوک، کھمدے اور نیردے کے بارے میں ہے سب سے پہلے میں آپ کو ان کی میننگز بتاؤں گا اور اس کے بعد ان سے ریلیٹر ہم اگزیمپلز کریں گے سب سے پہلے وار، وار کا مطلب ہے ہے یا اس اور آر یوک کا مطلب نہیں، نہیں ہے isn't aren't جس طرح ہم نے لازلیکچر میں پڑھا تھا کہ کھم ہم کون کو کہتے ہیں ہو یعنی ہو کو کہتے ہیں اور نے کیا یعنی what تو اس لیکچر میں ہم کھمدے اور نیردے پڑھیں گے جس کا مطلب ہے کھمدے یعنی کس کے پاس یعنی کسی جاندار چیز کو وہ ریپریزنٹ کرے گا اور نیردے یعنی کہاں کسی پلیس کو ریپریزنٹ کرے گا تو چندتے ہیں ان کے اگزیمپلز کی طرف سب سے پہلے وار سب سے پہلے وار سب سے پہلے وار شخص کو اینڈیکیٹ کرتا ہے سنخ تھا نے وار کہہ سکتے ہیں اسے نے کیا جس طرح کیا ہے اور وار کا مطلب ہے کلاس میں کیا ہے کلاس میں کون ہے بھی ہو سکتا ہے تو اس سینٹس میں ہم نے کے بجائے کم لکھیں گے یعنی کون سنفتہ کم وار تو اس کے آنسل میں ہم بتائیں کہ سنفتہ سنفتہ نے وار یعنی کسی بیجان سنفتہ ماسا وار ماسا یعنی ٹیبل سنفتہ ماسا وار اور کھم کے کیس میں سنفتہ اورنجی وار سیکنڈ آئے گا کیس یوگ کے لئے ایف دے کھم یوگ یعنی گھر میں کون نہیں ہے تو جواب میں آئے گا گھر میں ایف دے بابا یا پھر انے یوگ گھر پہ امی یا ابو نہیں ہے ترڈ آئے گا کہ اس کھم دے کے لئے کھلم کھم دے یعنی کھلم کس کے پاس ہے کھلم یعنی کس کے پاس ہے تو جواب میں کھلم بین دے یعنی میرے پاس ہے بین یعنی میرے پاس ہے اوکل نیرے دے سکول کہاں ہے تو ایف دے اوکل جدے دے اوکل جدے دے یعنی سکول سڑک پر ہے سکول the school is on the road تو یہ تھے ان کے ایکسامپلز وار یوگ کیم دے اور نیرے دے کے موسیقی